اسلام علیکم کیا حال چالے دوستو ویلکم ٹو این امیزنگ ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایسا ٹاپکس چھیڑنے والا ہوں جس میں آپ لوگ کافی دلچسپی لے رہے ہو مجھے بار بار ایسے کمنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت زیادہ کنفیوچنے پاکستان سرور میں ان چیزوں کی ریلیٹڈ جیسے کی پارٹنر پروگرام ہو گیا سارے جو میرے یوٹیوبر دوست ہیں اپنے وی بیج اکاؤنٹ کیوں سیل کیے سب نے میں سیل کروں گا کے نہیں ایک میٹ اپ ہونے والا ہے میرا اور آپ لوگوں کا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ایڈریس وغیرہ بھی دینا ہے سو لیس گو اچھا اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارٹنر پروگرام کی پاکستان والوں کے ساتھ فری فائر کی ایسی کون سی دشمنی تھی باقی سارے ملکوں میں پارٹنر پروگرام ہے انڈیا سرور میں ہے نیپال میں ہے میڈل ایس میں ہے برازیل میں ہے پاکستان سے کیوں چلا گیا بھئی ایسی کیا غلطی ہوئی ہے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھو پارٹنر پروگرام جو ہے ایک بڑا ڈیپارٹمنٹ بنا ہوا تھا جس میں آفیسز تھے لوگوں کے جابز تھے ان کو سیلوری ملتی تھی جو ہمیں ہنڈل کرتے تھے نا مطلب نئے یوٹیوبرز کو ان کرنا پارٹنر پروگرام ہے جو آلریڈی یوٹیوبرز ہو ان کو مہینے کے مطلب جو ڈائمنڈز ہمیں ملتے تھے وہ دینا یہ سارا منیج کرنا مطلب یہ ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا تھا نا تو اویسلی فری فائر والے پیسے بیج رہے تھے پاکستان میں نا اس ریلیٹڈ تو دیکھو پیسے تو پارٹنر پروگرام میں خرش ہو رہے تھے فری فائر کی طرف سے بٹ ان کا فائدہ نہیں ہو رہا تھا فائدہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ دیکھو ہم گنے چنے یوٹیوبرز ہی ہیں جن کے گزارحال ویوز آ جاتے ہیں اچھے کی میں بات ہی نہیں کر رہا گزارحال جیسے میں ہو گیا روفے ایج نومی پچاس ساٹھ ہزار ویوز آ جاتے ہیں اگر اچھی ویڈیو تو ایک لاکھ تک کبھی کبھی آ جاتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے بدقسمتی سے ان کے ویوز ہی نہیں تھے یہی پانچ ہزار دس ہزار ویوز تھے تو ان کو تو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو مجھے تو یہی ریزن لگ رہا ہے کہ مطلب پیسے ان کے خرچ ہو رہے ہیں وہ پاگل تو نہیں ہے جو ان کو فائدہ نہ ہو پھر بھی پیسے لگائے پھر بھی پیسے لگائے تو اس لیے بھئی فری فائر والوں نے کہا کہ بھئی پارٹنر پرگرام کی چھٹی کرو تو اب بات آتی ہے کہ پارٹنر پرگرام واپس آئے گا کہ نہیں تو دیکھو میرے ذہن میں تو ہے کہ نہیں آئے گا ہاں اگر مطلب ہماری کمیونٹی اتنی گرو ہو جائے کہ ہر ایک یوٹیوبر کی لاکھ سے اوپر ویوز آ رہے ہو ہر ویڈیو پہ تو شاید پھر چانسز ہیں ادھر وائز مجھے نہیں لگتا مجھے پتہ نہیں میں اپنا اپنی اپنین دے رہا ہوں اچھا آپ بات کرتے ہیں بھئی وی بیج اکاؤنٹ کی کہ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں بھئی سارے کے سارے اپنے وی بیج اکاؤنٹ سیل کر رہے ہیں تو بھئی اس کا ریزن بہت ہی سمپل ہے دیکھو گیمنگ جو ہے نا گیمنگ یوٹیوبر پاکستان میں سپیشلی فری فائر جو کتنا گرو نہیں ہوا ہے ان سے مطلب اتنے پیسے نہیں ملتے یوٹیوب میں کہ بھئی مہینوں میں ہم آرام سے لاکھوں کمائیں نہیں بھئی بہت ہی کم ملتے ہیں میں نے آپ کو پریویسلی ویڈیو میں بھی ایک کہا تھا کہ کم سے کم اگر ایک فری فائر یوٹیوبر بننا ہے تو ہر ایک ویڈیو پہ لاکھ سے تو اوبر ویوز آنے چاہیے تب ہی مطلب گزارحال سیلری آپ کو بنے گی یوٹیوب سے ورنہ اس کا سوچو بھی مت تو اس لیے بھئی مطلب جن کو پیسو کی ضرورت ہو گئی تھی تو اس نے کہا تھا بھئی میں کیوں نہیں سیل کرتا ایڈی اس میں میرا کیا نقصان جانا ہے پارٹنر پرگرام تو ہے نہیں جو منع کر رہا ہے جیسے ایج ایف ایف کو بائک کی ضرورت تھی تو اس نے بیچ کے بائک لے لیا اس طرح روفے کی اپنی ضرورت نومی کی اپنی ضرورت تو اس لیے جو جتنے میں جانتا ہوں سب نے اپنے وی بیچ اکاؤنٹ سیل کر دیئے ہاں میں نے ابھی تک سیل نہیں کیا اس کا ریزن بھی ابھی بتاتا ہوں دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میرے وی بیچ اکاؤنٹ پر آفرز نہیں آئے کافی آفرز آئے تھے انفیک چار لاکھ تک آفر آیا تھا بٹ میں نے سیل اس لیے نہیں کیا کہ شکر الحمدللہ ابھی تک ایسی ضرورت نہیں آئی اللہ کرے کہ کبھی ایسی ضرورت نہ آئے کہ مجھے اپنا اکاؤنٹ سیل کرنا پڑے پیسو کے لیے تو ہاں میرا تو ابھی تک ارادہ نہیں ہے سیل کرنے کا ہاں اگر اس سے بھی کوئی اچھا آفر ملتا ہے بٹ لب چار لاکھ سے بھی اوپر تو پھر بھئی میں پاگل تو نہیں ہوں حرام سے بیچ دوں گا کوئی دوسرا وی بیج اکاؤنٹ ڈونڈ لوں گا یا وی بیج نہ بھی ہو اچھا اکاؤنٹ ڈونڈ سکتا ہوں فری پیسے ہیں نا بٹ ابھی تک تو میرا ارادہ نہیں ہے اب بات اکاؤنٹ کی چلی رہی ہے تو آپ کو کافی اچھے اکاؤنٹ وہ بھی کافی امیزنگ پرائزز کے ساتھ مل جائیں گے نیچے میں نے اپنے ویٹس ایپ گروپ کے لنک دیئے جہاں پہ آپ آئی ڈی بائن سیل کر سکتے ہو میں نے آپ کو پریویسلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ میں نے پاکستان کی ٹاپ ٹرسٹڈ ڈیلر جس کا نام رویل ڈیجیٹل ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کیا ہے اور آپ کو گروپ میں دو ہی ایڈمن صرف ملیں گے ایک رویل ڈیجیٹل خود اور دوسرا شبیہ ہیئر ان دونوں کے ساتھ ہی صرف ڈیل کرنا ہے ان کے علاوہ کسی سے نہیں کرنا اور جو لنک میں نے دیئے نا ڈسٹرپشن میں صرف یہی جوائن کرنا اس کے علاوہ اور کوئی گروپس جوائن نہیں کرنا اینہا اس دفعہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو نیچے اکثر لوگ کمنٹ کرتے رہتے ہیں فیک کمنٹس ہوتے ہیں زیادہ تر کہ میرے ساتھ سکیم ہو گیا وغیرہ اس پر یقین نہ کرنا ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے بٹ پھر بھی جسٹ آپ لوگ کے لیے ان ہیٹرز کو چھپ کرنے کے لیے اگر کوئی سین ہو جو کہ نہیں ہوگا مجھے پتا ہے بٹ پھر بھی صرف آپ لوگ کے لیے نیچے انسٹرگرام کا لنک میں نے دیا ہے آپ وہاں پہ جا کے پھر مجھے میسج کرنا صرف لکھنا ڈیلنگ پروف اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا میں سمجھ جاؤں گا پھر میں آپ کے ساتھ کنٹیک کروں گا یہ صرف میں نے ان ہیٹرز کو چھپ کرنے کے لیے یہ چیز رکھا ہے مجھے پتا ہے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا صرف کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب فائنلی بات کرتے ہیں میٹ ان گریڈ کا کہ ہم کہاں ملنے والے ہوئے انہاں میں تو بھول گیا تھا صبر میٹ ان گریڈ سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہاں میری ٹیم ریڈی ہو گئی ہے مطلب جو کمپیٹیٹیو گیمز ہم کلتے ہیں پاک ورسیز انڈیا وغیرہ تو فائنلی میری ٹیم ریڈی ہو گئی ہے انشاءاللہ ریل ریلی سن اب آپ کو ایسے ورسیز والے ویڈیوز ملتے رہیں گے جو کہ آپ لوگ کافی انجوائے کرتے ہو اس سے پہلے زیادہ نہیں آتے تھے کیونکہ میرا کوئی ٹیم نہیں ہوتا تھا میں نومی لوگوں کے ساتھ کھیلتا تھا اب ان کے اپنے ٹیمز ہو گئے تو پھر مجھے لگا میں بھی اپنے ٹیم بنا لوں تو بن گیا ہے ٹیم سلولی سلولی ہمارا ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ کافی اچھی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنا کو ملے گی اچھا میٹ این گریٹ کی بات ہو گئی تو میں آ رہا ہوں لاہور ساتھ میں میرے ساتھ ہوگا روفے نومی اے جے انشاءاللہ وہاں پہ ایونٹ ہے لاہور ایکسپو سینٹر میں حال نمبر تری پہ ایونٹ ہے آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہو ٹوینٹی فائف اینڈ ٹوینٹی سکس ڈیٹ کو یہ ایونٹ ہونے والا ہے ضرور آنا اپنی فیملی کے ساتھ میں نے آپ کو کہنا آ سکتے ہو کوئی انٹری فیس نہیں ہے وہاں پہ فری فائر کے ٹورنمنٹس وغیرہ بھی ہوں گے آپ کو کافی امیزنگ ریوارڈز بھی فری میں ملیں گے تو ضرور آنا وہاں پہ ملاقات بھی ہوگی کافی گپ شپ بھی لگے گی اوورال کافی زیادہ مزہ آئے گا بات کر یہ گیم پلے گی تو بھئی یہ فل گرین ماسٹر والی لوبی تھی اور آخری زون چل رہا ہے بلکل بویا مومنٹس ہیں انجوائے یہاں پہ بندہ ہے یہ 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 ٹرک 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 نہیں 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 اوپر سے مار رہا ہے ہیل گردے مجھے وارج для ظل گیں یہ لے میرے والا لے آجو آجو یہاں سے نکل لو رہا مجھے ہو مجھے ہیاني اس ۹ھا اے اچھا وہ اچھا بو ترد پارٹی اللہ میں کی کا یہاں یہاں بندہ 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 لیفٹ سائٹ پہ گر میں بندہ وہاں گیا میں یہاں سے چیزیں لے لوں اے آر بھی لے لیتا ہوں نکلو ایک منٹ میں ایو ایم پی چلا لیتا ہوں ایل شپ میں نہیں تھا ہل شپ میں ہل شپ میں ہل شپ میں اہاں ہمارے ساتھ ہل شپ دیکھا میں نے اوپر ہے اوپر ہے دیکھا میں نے گاؤن ٹی پھ subscriptions ہم نے غلط ٹائم پہ سنٹینو یا اوپر جانے چاہیے ۔ چلو چلو کوئی نہیں بس ایک دوسرے کو دیکھتے رو اچھا جیسے ہی اچ پی کام ہو ٹریٹ ما رو وہ بندہ ہیں بندے وہ اہم ہوں اوپر سے بیا بیا ایا ایک گیا اوپر والا ایک بندہ لونشپیڈ لے گے گیا کور لے گے جائو گیا یہ سامنے جو گا رہا ہے چھوڑ دے فائٹ وہاں پہ یہ پس بندہ ہے کور جاں جب دیمیج ہے ایک ایک چیز دیمیج ہے ایدر دیکھنے یہ رہی اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مجھے اور این بندہ ایک ایک ایج دے ان سے آیا ہے نکلا اپی پورٹ سے ماننا ہمارے کے لئے یہ دیکھا ہاتھ میں بیٹھ رہا ہوں میں تجھ ریوائب دے رہا ہوں کیا یاد رکھو گے وہ یہ کر رہے ہیں نہیں نہیں آجا ہمارے نہیں ہوتا ہمارے کے لئے رہے ہیں پتہ نہیں کیا وہ ہے دیکھے مارو صبر کرو میں ہیل کر رہا ہوں طاحت تبھی میرے سے پنیاں سے پوچھا چل آجاو ایک ایچ پی کا ایک ایچ پی کا ایک ایچ پی کا اینیوے دوستو رائٹ والی ویڈیو پر ضرور کلک کرنا اس میں میرے ساتھ لوبی میں ایک دوسرا وی بیجر آیا تھا اور ہمارا کافی مزے کا ورسز گیا تھا آج کی ویڈیو ضرور نارمل سے ہٹکی تھی بٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے ساری کنفیجن کلیر ہو گئی ہو انشاءاللہ لاہور میں ضرور ملیں گے تو آنا جو لوگ وہاں پہ قریب ہوتے ہیں thank you so much for watching and with that being said اللہ حافظ